اسلام علیکم دوستو صرف یہ ایک چیز پانچ دن برز کو یوز کروائیں اور برز سے کمال کی بریڈنگ لیں اس بریڈنگ فارمولے سے ان برز نے بھی بریڈنگ کی ہے جنہوں نے کئے عرصے سے بریڈنگ نہیں کی یا وہ برز جو انڈے نہیں دے رہے یا انڈے کم دے رہے ہو یا انڈے خراب کر رہے ہو یا اس کے علاوہ جوڑا نہ بنا رہے ہو یا انڈے دے رہے ہو تو وہ انڈے انفلٹائل آتے ہو یا ڈیڈ انشل میں آتے ہو تو اس طرح کے برز کو جب یہ بریڈنگ فارمولے یوز کروایا گیا تو پانچ دن کے استعمال سے ہی ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو گیا برز نے اتنی اچھی بریڈنگ کی کہ انڈے بچوں کی لائن لگا دی اور سارے انڈے فلٹائل تھے اور سب انڈوں سے صحت مند بچے بھی نکلے اور پیرز دوبارہ سیکنڈ بریڈنگ کے لیے ریڈی ہو گئے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا بریڈنگ ریزلٹ آپ کے پاس آئے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کرے آپ کے برز میں سے جو بھی غیر ضروری ایشوز ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے کیونکہ اس بریڈنگ فارمولے سے برز میں سے بیکٹیریا اور دوسری بیماریاں ختم ہو جائیں گی برز کو مکمل طور پر پروٹین کیلشم آئرن زنک ملے گا جس سے برز ہیٹ پر آ کر بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور یہ بریڈنگ فارمولا اس وقت آپ کے برز پر ورک کرے گا جب آپ کے برز میں میل اور فیمیل کنفرم ہوں گے اور برز کی بریڈنگ ایج مکمل ہوگی اور تب ہی آپ کے برز ہنڈر پرسن بریڈنگ کریں گے اور اگر میل اور فیمیل کنفرم نہ ہوئے یا بریڈنگ ایج مکمل نہ ہوئی تو اس بریڈنگ فارمولا کو یوز کروانے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا یعنی اگر آپ کے پاس برجز ہیں تو ان کے لیے بریڈنگ ایج 6 سے 7 منت ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس کاکٹیل ہیں تو بریڈنگ کے لیے کاکٹیل کی ایج 12 سے 14 ماہ ہونی چاہیے اور اسی طرح لف برز 8 سے 10 ماہ میں بریڈنگ کے قابل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اپر میٹیشنز ہیں جیسے کہ رنگ نیک ہے پہاڑی ہے گری پیرڈ ہیں تو یہ دو سال کے بعد بریڈنگ پر آتے ہیں تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بریڈنگ فارمولا کیسے تیار کرنا ہے اور اسے کس طرح سے اپنے برز کو یوز کروانا ہے یہ بریڈنگ فارمولا 20 سے 30 روپے میں تیار ہو جائے گا اور اس کی قیمت اتنی مناسب ہے کہ ہر بڑا چھوٹا فارمر یا برز لور اپنے برز کو یوز کروا کر ان سے اچھی بریڈنگ لے سکتا ہے اور برز کی بریڈنگ اس لیے 100% کامیاب ہوگی کیونکہ اس میں سوڈیم، کاربو ہائیڈریٹس، پروٹین، وائٹیمن ڈی، کیلشم، آئرن، زنک اور پوٹاشیم ہوتا ہے اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی برز کو بریڈنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر آپ کے برز کی بریڈنگ نہیں ہو سکتی اور اس کا طریقہ استعمال بھی اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ جو طریقہ استعمال میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کے استعمال سے آپ کے برز 5 دن میں ہی بریڈنگ شروع کر دیں گے اور اگر آپ نے ہمارے بتا ہوئے طریقے پر عمل نہ کیا تو آپ کے برز بریڈنگ نہیں کریں گے بلکہ آپ کے برز بیمار ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے برز اور پیسے اور ٹائم تینوں ہی ویسٹ ہو جائیں گے لیکن اسے بتانے سے پہلے میں جو ان دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنہوں نے بجز رکھے ہیں، کوکٹل رکھے ہیں، رنگ نیک پہاڑی یا لوگ برز رکھے ہیں وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ کے ایک لائک سے اور ایک کمنٹ سے چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہماری بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے اور جب ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو ہمیں ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے تو اسی لئے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت آنی مل سکے اور ان دوستوں کی طرح اچھے اچھے کمنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کمنٹ کو ہم اپنی ویڈیو میں منشن کریں اور آپ کے نام کو بھی منشن کریں تو اپنا نام اور اپنی سیڈی کا نام کمنٹ میں لازمی منشن کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہماری ویڈیو کون اور کہاں سے دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ہمارے چینل کے ڈیش بورڈ سے پتا چل جاتا ہے کہ کافی سارے دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے لیکن بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو آپ کینڈلی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والا ہر نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے اس بریڈنگ فارمولے کو بنانے کے لیے ہم ساری چیزیں نیچرل ہی یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک خاص ٹیبلٹ بھی یوز کریں گے جس سے آپ کے برس ڈبل بریڈنگ کریں گے اور وہ ٹیبلٹ کونسی ہے کتنے کی ملے گی کہاں سے ملے گی آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا نمبر ون پر آپ نے گندم کو ساری دات پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور بھگونے سے پہلے اچھے سے پانی سے دھو لیں تاکہ اس میں سے مٹی وغیرہ نکل جائے اور اس کے بعد رات بھر پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور صبح جب یہ نرم ہو جائے گی تو آپ نے اسے تھوڑا سا مزید بوائل کر لینا ہے کہ یہ مزید نرم ہو سکے اور بھرس کو کھانے میں آسانی ہو میں آپ کو پان سے چھے پیر کے حساب سے بتاؤں گا تو آپ کے پاس اگر پیر کم یا زیادہ ہیں تو آپ نے اسی ریشو سے اس کی مقدار کو بڑھا لینا ہے یا کم کر لینا ہے تو پان سے چھے پیر کے حساب سے آپ نے گندم لے لینی ہے اس میں ایک ٹیبلٹ کا پاورڈر بنا کر اس میں مکس کر لینا ہے اور ٹیبلٹ کا نام ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ نے یہ بریڈنگ فارمولا دس یا اس سے زیادہ پیرس کے لیے بنانا ہے تو آپ مزید گولیاں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے بنا کر جب ہم نے اپنے برس کو اسے یوز کروایا تو اس کا رزلٹ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر طرح کے برس کو دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے برس بہت زبردست بریڈنگ کریں گے جو بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اسے دھیان سے سننا ہے بلکہ آپ نے اسے نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس فارمولے کو ہفتے میں تین دن یوز کروانا ہے اور تین دن سے زیادہ یوز نہیں کروانا جیسے ہی فیمیل پہلا انڈا لے کر لے آپ نے فوراں اس بریڈنگ فارمولے کو سٹاپ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بالکل بھی یہ بریڈنگ فارمولا یوز نہیں کروانا ان گولیوں کی ڈبی آپ کو چالی سے پچاس روپے گی کسی بھی عام میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور اس کی پرائس کی بات کی جائے تو بہت ہی معمولی اور مناسب ہے ہر کوئی آسانی سے اسے خرید سکتا ہے تو اب ہم آپ کو اس میڈیسن کا نام بتا دیتے ہیں اس ٹیبلٹ کا نام ہے فالیک ایسڈ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ یہ لیڈیز کے استعمال کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ برس کو بھی یوز کروائی جا سکتی ہے شاید یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اور یہ ٹیبلٹ آپ لوگ برس کوکٹل رنگ نیک پہاڑی فنچز یا گری پیرٹ ہر برس ہر طرح کے برس کو آپ دے سکتے ہیں اور جس طریقے سے جس سوپ فوڈ میں میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کے علاوہ ایک فوڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن جو طریقہ استعمال اور جو سوپ فوڈ میں نے آپ کو بد ریکومنٹ کیا ہے آپ اس کے استعمال سے آپ کے برس پانچ دن کے اندر اندر ہی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور اس کا استعمال بہت زیادہ ایمپورٹن ہے تو ایک دفعہ پھر سے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ساری رات گندم کو بھگو کر صبح جب دینے سے پہلے مزید اسے تھوڑا سا عبال لیں اسے مزید نرم کر لیں پانچ پیر کے حساب سے آپ نے ایک گولی اس میں ایڈ کر لینی ہے سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس میڈیسن کا ایکسٹر دوز اپنے برس کو دینے کی کوشش نہیں کرنی یہ کافی زیادہ ہیٹیڈ ہوتی ہے تو اس سے آپ کے برس ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں یا فیمل کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کی مقدار کا لازمی دھیان رکھنا ہے آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے لف برس کی بریڈنگ کی ویڈیو نہیں دیکھتی تو رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اگر آپ کے ککٹل بریڈنگ نہیں کریں تو آپ لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری اور امپورڈنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم نے برس کی متعلق بریڈنگ فارمولاز اور اس کے ساتھ بزنس پلان بھی بتائیں ہیں تو اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ان کے لنک مل جائیں گے ایک بار پھر سے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جن لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہے میں ان دوستوں کا بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے ہی ہمارے چینل کو اتنی رسائی ملی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کے برس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایشیو ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا ورس اپ نمبر بھی سکرین پر شیئر کیا گیا ہے آپ اس پہ بھی ہمیں ورس اپ پر میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں جو بندہ بھی کمنٹ کرتا ہے یا ہمارے ورس اپ پر میسج کرتا ہے ہم اس کا ریپلائی لازمی دیتے ہیں تاکہ ہمارے فالورز کو اور ہمارے سبسکرائبرز کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ پر بھی ویڈیو بنائی جائے جیسے کہ ہم نے ان دوستوں کی ڈیمانڈ پر آلڈی ویڈیو بنائی ہے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں فی امان اللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ٹو بے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ